میں بریک پہ جاؤں گا لیکن ایک بات آج کا دن آہ دے ہے اس کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں گا اور ایک ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جنوں کی والدین زندہ ہیں وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور جن کے لیے جو چلے گئے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ ان کے لیے صدقے جاریہ بنیں ایک ماں کو ایک بیٹا بہت دولت مند ہے بہت پیسے والا ہے اور اس کی فیملی ہے اس نے اپنی ماں کو بزرگ ہو گئی تو اسے اٹھا کے اولڈ ہاؤس یہ محامبت دیکھئے ماں کی جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولڈ ہاؤس میں اسے چھوڑایا ایدی سینٹر میں اور ہر چھ مہینے بعد جا کے ماں سے ملتے تھے یہی سلسلہ چلتا رہا مہینہ گزرا سال گزرا سال گزرا ایک دن ایدی سینٹر سے آواز آئی فون آیا بیٹے کو کہ بھائی آپ جو ہیں جلدی آئیے میرا خیال ہے آپ کی ماں اب اس دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہ سکے گی تو بیٹے نے جب یہ فون سنا تو پھر صبح کے بجائے شام کو آرام سے اپنے سارے کام کر کے جب ماں کے پاس پہنچتا ہے تو ماں اس دنیا سے جانے والی ہوتی ہے اور ماں کہتی ہے بیٹا آج میں تم سے ایک بات کہتی ہوں تو اس بیٹے نے کہا بولیں ماں آپ کیا کہتی ہیں کہتی ہیں بیٹا میں آپ سے آپ ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہنے لگا بولیں ماں کیا ریکویسٹ کرتی ہیں کہنے لگا آپ نے کبھی ریکویسٹ نہیں کیا آج کیوں کر رہی ہیں کہنے لگے بیٹا میں چاہتی ہوں کہ جس جگہ پر میں رہ رہی ہوں یہاں بیٹا پنکھا لگوا دو یہاں پہ بہت گرمی ہے تو بیٹے نے ماں سے کہا کہ ماں جیسا میں نے سنا ہے کہ اب تو آپ جانے والی ہیں اور آپ اب کہہ رہی ہیں پنکھا لگوانے کو تو ماں کی محبت دیکھئے وہ کہتی ہے بیٹا میں تو اب چلی جاؤں گی اس تکلیف کو برداشت کر کے لیکن کل جب تمہاری اولاد تمہیں یہاں چھوڑ کے جائے گی تو اس گرمی کو تم برداشت نہیں کر سکوگے اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم فین پنکھا لگوا دیں ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں